السلام علیکم ناظرین میں ہوں بیرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبرائین برائیر صاحب رائیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رائیر صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر جیل میں عمران خان شامل تفتیش ہو گئے ہیں اور متنازع ٹویٹ کا یہ ماملہ ہے ایف آئی اے پہنچی ہے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے ایف آئی اے کا کس طرح سے استقبال کیا اور یہ جو شیشے کی دیوار والا معاملہ ہے اس کا حال احوال بھی شامل کریں گے آج کی اس نشیس کے اندر اور پھر رائیر صاحب تین ججز کی تقرری کا یہ معاملہ ہے اور سپریم جیلیشل کانسل نے کون سے نئے تین ججز سپریم کور پاکستان میں تائناتی کی منظوری دی اور اب جو سپریم کور پاکستان میں ججز کے جو دھڑے ہیں جو گروپس ہیں ان کی کیا نئی شکل سامنے آئی ہے اور اس کا آگستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی ہم بتائیں گے آج کس پروگرام کے اندر اور پھر رائیر صاحب آخر میں جو احمد فراد شائر ہے اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز صاحب نے معاملہ کمیٹی کو واپس بھیج دیا ہے اور انہوں نے کیا کہا اس کا بھی بقاعدہ جائزہ لیں گے آج کس نشیس کے اندر لیکن رائی صاحب جو سب سے ہم خبر ہے وہ ہے عمران خان کی جیل میں ایف آئی کے ساتھ ملاقات اور انہوں نے پہلے جب یہ ایف آئی کے لوگ گئے جس دن یہ مقدمہ درج کرنے کی بات انہوں نے کی اور یہ معاملہ متنازع ٹویٹ کا حمود الرمان کمیشن کے حوالے سے ایف آئی کے حوالے کیا گیا تو خان صاحب نے اس ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا اور تحریری طور پر جب آپ پر دباؤ ڈالا گیا تو خان صاحب نے لکھر دے دیا تھا کہ absolutely nonsense جو کیس بنایا گیا ہے پھر خان صاحب کا یہ موقع تھا کہ جب تک میرے وقلا نہیں آئیں گے میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا پھر نئی پنجوتہ کی موجودگی میں عمران خان نے شامل تفتیش ہوئے اور سوالوں کا جواب دیا ہے پھر نئی صاحب جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی جو تفتیش کے اندر سوالات پوچھے گئے یہ سترہ نقاط ہیں یہ one by one میں ایک تو سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں اور پھر آپ سے ہم سوال بھی پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے یہ بہت ایمبارڈنٹ ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیل میں مجھے سابق وزیعظم والی سہولیات فرام نہیں کی جا رہی مجھے جیل کے ڈیتھ سیڈ میں ٹھہرایا گیا ایک ایکسرسائز بائیک کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے جیل کے تمام چکیوں میں کولر موجود ہیں خاص طور پر میرے لیے نہیں لگائے گئے نواز شریف کو جیل میں مکمل طور پر سولیات دی جاتی تھی ایک کرنل جیل کے اندر تمام چیزیں کنٹرول کر رہا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا مجھے جیل کے اندر ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے ان کے کھانے گھروں سے آتے تھے اب جو ایف آئی اے کی ٹیم سے جو سوالات ہوئے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب غداری اور بغاوت کے مقدمے میں تحقیقات کے لیے خان صاحب سے تفتیش پہنچی ہے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ تفتیش چھوڑو پہلے مجھ پر جھوٹے مقدمے پر آپ لوگ معافی مانگو عظر مشوانی کے بھائیوں کو کیوں اٹھایا گیا ان کا جرم کیا ہے کس قانون کے تحقیق کاروائی کر رہے ہو عظر مشوانی کے بھائیوں کو کس نے کس جرم اغوا کیا سوشل میڈیا ورکرز ہمارے ہیروز اور قوم کا اساسہ ہیں ان کی اور ان کے اہل خانہ کی حرازگی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جب نو مہی کے مقدمات سے تفتیش کرنے کے لیے جی آئی ٹی اڈیالہ جل پہنچی تو عمان خان نے پنجاب پولیس کے حلکار سے یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری پنجاب پولیس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں عمان خان نے کہا کہ سائفر کے بعد بطور وزیازم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کا سرفقر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراصلہ بجوایا اور حقائق پوری قوم کے سامنے اپنی قوم کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اور جو پیغام ہے میں آج بھی اس پر ڈٹا ہوں کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی اور جو کر رہے تھے میں نے ان کا نام قوم کے سامنے رکھ دیا پھر جنرل باجوا نے اپنی مدت ملازم میں توسیع کے لیے چوروں سے ساز باز کی اور انہیں قوم پر مسلط کیا اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ کی ذمہ داری خان صاحب نے قبول کی اور انہیں ایک بات یہ کہی ہے بہت ہی عام نمکتہ ہے کہ اپلوڈ جب یہ ہوا یہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر یہ مجھے دکھا دیتے تو میں اس کے اندر مزید تبیلیاں کرواتا اور اس پیغام کو مزید محصر بنا دیتا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ ہماری قومی تاریخ کے علمناک حاصل کے اسباب وجوہات اور کرداروں کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور کرداروں کا ہاتھا کرتی ہے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے دو بنیادی حداف تھے جن میں ایک سانے کے ذمہ داروں کا تائی ہوں جبکہ دوسرا غلطیوں کی نشاندہ ہی تھا مشرقی پاکستان میں تائنات جنرل یاکوب اور ایڈمیرل احسن نے یایہ خان کمیشن کی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا جس پر انہیں مصطفی ہونا بڑا دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقیز سے محفوظ رہ کر اپنے پیش آرانہ فرائز سے انجام دیے جا سکے رائے صاحب میسیج بڑا لاؤڈ ان کلیر رہ کے خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے اور اب اس کے آفٹر شاکس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں آشمی صاحب جو آپ کا سوال ہے اس سوال کے جواب میں چار اہم ترین بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہیں یہ چاروں بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ آرمی چیف جنرل آسیب منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں ایک بڑی دلچسپ نویت کی خبر شایع کی گئی ہے اور اس خبر کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کا یا فوجی قیادت کا عمران خان صاحب کو اب تک کا سب سے اہم پیغام پہنچایا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ اگر ہماری یہ دو باتیں مان لیں تو اس کے بعد آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی آپ کا منڈیٹ بھی واپس آ جائے گا اور آپ پرائیم نسٹر بھی بن جائیں گے یہ دو کیا نکات ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب مان لیں یہ کوکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب یہ جو خبر ہے اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ الفاظ استعمال کیے گے کہ عمران خان صاحب فی الحال دو کام کریں تو ان کے لیے اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ بدل سکتا ہے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کی سختیاں ختم ہو سکتی ہیں ایک کام ان میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خاموشی اختیار کرنا پڑے گی یا عمران خان صاحب جب بولیں تو سوچ سمجھ کر بات کریں عمران خان صاحب غصے میں بات نہ کریں کوئی اگر خان صاحب کو اشتعال دلائیں یا سرگوشیوں میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اکسائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسائے تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسانے پر آمادہ نہ ہو دیکن اس کے بعد اس خبر کا دوسرا نکتہ بڑھائے میں اس دوسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کو اپنا سب سے اہم ہتھیار سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کا اہم ہتھیار یعنی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بیانات دیتا ہے اسی خبر میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اپنے سوشل میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگانے اور اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت کے متعلق بیانات سے بات رکھنا پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب یہ دونوں کام کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے بعد اس قبر کے تیسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ خان صاحب اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کر رہے ہیں اگر ان کی یہ پالیسی جاری رہتی ہے یعنی جس طریقے سے عمران خان صاحب جنگل کا بادشاہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے عمران خان صاحب فرد وائد کی لا قانونیت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس قبر میں کہا گیا کہ جو کچھ خان صاحب اور ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے اگر یہ پالیسی جاری رہتی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا اور ان کی توپوں کا رخ یعنی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی توپوں کا جو نشانہ ہے وہ خاص طور پر موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر ہے یہ بھی اس خبر میں الفاظ لکھے گے اس کے بعد اس خبر میں لکھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اپنے بیانات سے وہ انقلاب ملک میں لا سکتا ہے جس کی ایک کوشش نو می کو کی گئی تھی اگر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی ایسا انقلاب اب بھی ممکن ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے انقلاب کے نتیجے میں کیا ملک افرہ تفری اور خانہ جنگی کی طرف جائے گا یا پھر کوئی سیاسی استحقام آئے گا اس کے بعد ایک جو اس کا آخری نکتہ ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ عملن عمران خان صاحب کو صلح صفائی یا معافی تلافی کا پیغام دیا گیا اب یہ جو آخری نکتہ ہے اس سے پہلے جو چار نکات بیان کیے گئے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسی طرح بیانات دیتے رہے تو عباب میں ان کی پذیرائی اتنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پورے ملک میں افرہ تفری پھیل سکتی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب کھلے دل سے تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ایسی ہے جس کا کوئی طور اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو پانچوہ نکتہ ہے اس پانچوے نکتے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب بلا شبہ آج بھی ملک کے مقبول ترین رہنمائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جو کہیں جو مرضی کر لیں ان کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام آئے ان کے خلاف کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے لائے جائے عمران خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عمران خان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں اور خان صاحب کے فالورز کا ان کے مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے یہ اس خبر کے الفاظ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریب سمجھے جانے والے صحافی انصار باسی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیغام کے طور پر یہ خبر نشر کی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کا ایک فارمولا اس خبر میں بیان کیا گیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ خان صاحب ہم آپ کو فارمولا بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے اقتدار میں آسکتے ہیں اس خبر کا یہ دلچسپ جو نکتہ ہے اس میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات سلج جائیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو موجودہ حکمرانوں کے اقتدار اور ان کی سیاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا فوج اور فوج کے سربراہ آرمی چیف جنر آسیم منیر کو نشانے پر رکھنا اور ان کے خلاف بیانات دینا یہ ایک طرف عمران خان صاحب کو مشکلات سے دوچار کر رہا ہے تو دوسری جانب فوج کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے اور اس مشکل کا ذکر کرتے ہوئے اس خبر میں کہا گیا کہ دوسری طرف فوج کے متعلق بھی اگر پاکستان کے سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت میں منفی رائے پائی جائے اگر آرمی چیف کے متعلق کسی ملک کی سب سے مقبول جماعت میں منفی رائے پائی جائے تو یہ ادارے کے لیے اور ادارے کے سربراہ کے لیے اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب کو یہ پیار بھرے پریم پتر بھیج رہی ہے کہ خان صاحب اب ہم مانتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی مقبولیت کی وجہ سے ادارے کے لیے اس وقت کوئی مصبت صورتحال نہیں ہے اور اگر آپ صرف ادارے اور ادارے کے کچھ شخصیات جن پر آپ جنگل کا بادشاہ یا فرد وائد کے الفاظ استعمال کر کے تنقید کرتے ہیں اگر آپ صرف اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو اس کے بعد جو نون لیگ اور پیپرس پارٹی کی سیاست ہے اس کو نقصان پہنچے گا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصام جو ہے یہ ایک ایسا فارمولا بنا سکتے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس آ جائے اور انصار عباسی صاحب کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے اس قسم کی بریکنگ یوز جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تو سمپل بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھیجا ہے اور پوری جو پاکستان کا ریاستی نظام ہے اس نے عمران خان صاحب کے سامنے سرندر کیا ہے لیکن اس کے بعد اسی خبر کے آخری نکتے میں اس کا جو نتیجہ نکالا گیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس خبر کے آخری نکتے میں کہا گیا کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا اس بیان میں انہوں نے کہا کہ نفرت کو ختم کیا جائے اور درگزر کی پولیسی اختیار کی جائے انہوں نے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے مذاکرات اصل سٹیک ہولڈرز یعنی فوج کے ساتھ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر الوی نے جو بات کہی مذاکرات کے متعلق کیا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت کچھ بدل جائے گا یہ الفاظ اس خبر میں لکھے گئے ہیں آشمی صاحب یہ میرے اور آپ کے الفاظ بڑنیا ویور سے بھی ریکویسٹ کریں کہ اس خبر پر بھی کومنٹ کریں لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل آصب منیر کے متعلق جو ایک اہم خبر آئی ہے یہ خبر بھی اپنے ویور کے صاحب نے مختصر رکھتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو انصار باسی صاحب نے یہ خبر شایع کی لیکن دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بھی ایک غیر معمولی ہیپننگ ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصب منیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے چار ایسے جملے بولے ہیں جنہیں پاکستانی میڈیا نے نہیں چلایا یہ چاروں جملے کوئی کلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہی کچھ دورایا جا رہا ہے جو کچھ انیس سو اکتر میں ہوا تھا اور اس عمل سے پاکستان کی معیشت مکمل طور پر بیٹھ جائے گی خان صاحب نے کہا کہ تین سال میں نیب نے ساڑھے چار سو ارب روپے ہمارے دور میں اکٹھے کیے تھے گیارہ سو ارب روپے مزید ریکور ہونے تھے نیب ترامیم کے باعث ایک دفعہ میں صرف تین لاکھ اور دوسری دفعہ میں صرف ڈیڑھ کروڑ پر اکٹھے ہوئے اور نیب ترامیم کے وجہ سے ملک کو گیارہ سو ارب روپے کا نقصان ہوا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ عزر مشوانی مشوانی کے دو بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور اہم انکشاب بھی کیا حاشمی صاحب جسے پاکستانی میڈیا نے نہیں چلایا اور پاکستانی میڈیا کی ٹانگیں کام جاتی ہیں جب عمران خان صاحب کا کوئی بیان اس قسم کا سامنے آتا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا اور چون چون کرنے والا نہیں ہوں مجھے اصل میں موت کی چکی میں رکھا گیا ہے میرے پاس ایکسسائز مشین کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے صرف چکی میں روم کولر لگے ہوئے ہیں میرے سیل میں اٹیچ باتھروم بھی نہیں ہے میں نہانے کے لیے بھی دوسری جگہ جاتا ہوں اور نوازشریف اور زرداری کو قید کے دوران ملات نماز جو جیل کے سیل تھے وہ دیئے گئے تھے ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے اور نوازشریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتہ بھی بنا رہتا تھا جبکہ مجھے اپنے وقلہ اور فیملی سے ملنے کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ صرف ملاقات کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور اہم انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ جنب باجوا نے اپنی مدت ملازمت میں توسیح کے لیے چوروں کے ساتھ ساز باز کی انہیں قوم پر مسلط کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں لیکن جیل میں ہونے کی وجہ سے ٹویٹر پر جو اپلوڈنگ ہوتی ہے ان ویڈیوز کو اور ان پوسٹ کو دیکھ نہیں سکتا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑے مدے کا جملہ بولا یعنی عمران خان صاحب کی جس ٹویٹ پر عمران خان صاحب پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے وہ ٹویٹ جو کہ انہوں نے جنرل یعیہ اور شیخ مجیب کے متعلق کیا اور یہ سوال کیا کہ آپ عوام بتائیں کہ انیس سو اکتر کے سانے کے ذمہ دار جنرل یعیہ تھے یا کے شیخ مجیب اور اسی ویڈیو میں آرمی چیف جنرل آصب منیر کی تصویر بھی لگائی گئی تھی اب عمران خان صاحب سے جب ایف آئی اے تفتیش کرنے کے لیے ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہ ویڈیو دکھائی ہے یہ ویڈیو تو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے اور اگر اپلوڈنگ سے پہلے یہ ویڈیو مجھے دکھا دی جاتی تو میں اس پیغام کو مزید محصر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرنے تھا یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ویڈیو اتنی ہارڈ کور نہیں ہے اگر مجھے یہ چانس ملتا کہ میں اس ویڈیو میں کچھ تبدیلی کر سکتا کچھ سجیسٹ کر سکتا تو پھر یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہارڈ کور حقائق ہوتے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اہم پیغام بھی دیا عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اس وقت ملک میں جو لاقانونیت ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جیسے انیس سو اکتر میں فرد وائد نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنی جو فوج کی سربراہی ہے اس کو طول دینے کے لیے طاقت کا بے تہاشا غلط استعمال کیا اب اسی قسم کے عمل کو دورایا جا رہا ہے اور اس عمل میں جو ایس آئی ایف سی یعنی آرمی چریف جنرل آسیم مونیر کے صدارت میں سرمایہ کاری پاکستان لانے کے لیے جو کاؤنسل بنائی گئی تھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کاؤنسل پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی عدم استحقاب میں کوئی سرمایہ کاری آ سکے رائے صاحب ایک تو یہ فائر وال کا ماملہ ہے یہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن یہ جو عدلیہ بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ یہ بہت ہی اہم اس وقت ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں سپرین جنیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا اور پھر تین ججز کے نام رائے صاحب سامنے آئے ہیں اور لیکن یہ تین ججز کے جو نام آئے اس کے اوپر ایکشن بھی آئے گا جو تین دھڑے ہیں یہ ایک لی آؤٹ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا رائے صاحب بہتی ضروری ہے ایک تو جی عدلیہ میں اس وقت رائے صاحب تین گروپس ہیں قاضی گروپ ہے اس میں وہ لوگ ہیں جنہیں قاضی صاحب اوپر سے لائے جس میں جسٹس مسرد حلالی ہے جسٹس ارفان سادت ہیں جسٹس محمد علی مظہر ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنئر ہیں اور پھر جسٹس منی گروپ کون سا ہے جی ان کے ساتھ پہلے جسٹس ہے جازو لائسن صاحب تھے چلے گئے اگر اب نہ جاتے رائے صاحب اکتوبر میں وہ اس وقت جسٹس پاکستان بن جاتے اور حالات شاید کنٹرول میں آ جاتے لیکن انہیں جانا پڑا پھر جسٹس مظاہر نکوی تھے جسٹس بندیال تھے اور ان کی ان کے جانے کے بعد اب یہ کافی اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس آئیشہ بھی ہیں اچھا ازاد خیال گروپ کے اندر اس میں جسٹس اترمنیلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ ہے جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں جسٹس یائیہ افریدی بیسی میں شامل ہیں اور اب سپرین کورٹ پاکستان میں جو نئی تیناتیاں رائے صاحب ہونے جاری ہیں اس میں ایک نقطہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے اور یہ شاید پہلی دفعہ اتنا لمبا ٹینور کسی چیف جسٹس کا ہے یعنی تین برس تک یہ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کی چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو نئی تیناتیاں جی اس میں دو ججز لہورائی کورٹ سے اور ایک ججز سندھ ہائی کورٹ سے ہے اور چیف جسٹس لہورائی کورٹ جسٹس شاہد بلال حسن کو سپریم کورٹ لائے جائے گا اور اس پہ اہم ترین اجلاس آئیس صاحب ہوا ہے کچھ سفارشات بھی کی گئی ہیں لیکن آئیس صاحب جو دوسری چیز ہے یہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور اگر آپ نے آئیس صاحب کچھ چیز کو غور کیا ہو وہ چینلز جو ریاست کی جو ڈسکرپنسیز ہیں فیصلہ سازی کی اندر ان کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اس کی نشاندہی کریں گے جہاں پر ظلم کیا جا رہا ہو اس کی آواز بنے ان چینلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسا ہمارے چینل کے اوپر بھی اس کا ایک بڑا ایفیکٹ پڑا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ ایسے فیلٹرز لگائے گئے ہیں جب عمران خان کا نام آئے جب ہمارے چینل کا نام آئے جب مزید جو ہم تھامنیلز یوز کرتے ہیں جب یہ دیکھے جائیں تو ایسے سے فیلٹرز لگا کر جو ٹریفک ایسے روکا جا رہا ہے اور میں نے کل بھی جو انیلیٹکس ہے اس کا بقیدہ ایک جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ فائر وال کا کمال ہے اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام شروع ہو گیا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ فائر وال خریدی جا چکی ہے اور اب اسے انسٹال کیا جا رہا ہے اور ازمائشی بنیادوں پر اسے چالو بھی کر دیا گیا ہے اب پاکستان پہلے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا تھا لیکن اسے سے ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ایپس کو بلوک کرنے کے لیے استعمال کی گئی اب رائے صاحب خبر یہ بھی ہے کہ دوزار تیرہ میں کینیڈا کی کمپنی نیٹ سویپر کے فائر والز انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی ڈیمیٹ میں انسٹال کیے گئے یہ کمپنی پاکستان کو باقی دنیا سے جوڑنے والی سب میرین کیبلز میں پینسٹھ فیصد سے زائد کی شیئر ہولڈر ہے اور تازہ ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف انٹرنیٹ پروٹوکول اڈریسز سے سامنے آنے والی معلومات کا جائزہ رہا جا سکے گا اور اس کی نگرانی بھی کی جا سکے گی یعنی پاکستان کے اندر رائے صاحب یوٹیوب پر ایک کریک ڈاؤن ہوگا وہ چینلز جو عمران خان کی بات کرتے ہیں وہ چینلز جو عمران خان کے بیانیے کو پاکستان کی عوام تک پہنچاتے ہیں اب یہ جو فائے والا معاملہ طرح ہے یہ پاکستان میں سرے سے ریپورٹ ہی نہیں ہوا اب پاکستان کی عوام بھی نہیں جا سکے گی اب ایک خبر یہ بھی آئی ہے پتہ یہ چلا کہ جو ایکس کے یعنی ٹویٹر کے جو یوزرز ہیں ان کی تعداد آدھی ہو گئی ہے اب وی پین لگا کر لوگ استعمال کرتے تھے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ وی پین کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی اور پاکستان کے اندر یوٹیوب جو ہے اب وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا اب مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں آرنی ہونی شاہیے کہ پاکستان شمالی کوریا جو ہے وہ بن گئے ہے اور اس میں تھانکس تو شہباز حکومت چلے انہوں نے کچھ تو کیا پبندیہ لگائی یہ کرتے کچھ نہیں تھے چلے انہوں نے کچھ تو کیا ان کا نام بھی اب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب پاکستان میں ترقی کی بات تھی تو انہوں نے ترقی کو چھوڑ کر اپنی ترقی کے لیے کام کیا جب پاکستان میں عام آدمی کی خوشحالی کی بات تھی تو انہوں نے اپنے خاندانوں کو خوشحال کیا جب پاکستان کو پیرس اور نیو یورک بنانے کی یہ بات کرتے تھے یہ تو نہیں بنا سکے لیکن انہوں نے پاکستان کو اپنی شکار گاہیں ہمیشہ کے لیے بنا لیا جہاں پر پاکستان کی عوام کا شکار کیا جاتا ہے رائے صاحب آج دلخون کے آنسو اس لیے بھی رو رہا ہے چونکہ پاکستان کے اندر آپ ازادی اظہار پر بات نہیں کر سکتے اب تو قاضی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کمانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سچ بولنا مہنگا ہو گیا جینا مہنگا ہو گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے پاکستان کی حکومت جب تنقیدہ برداشت نہیں کریں گے تو پھر معاملات کیسے بڑھیں گے یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اور سیول مارشلہ پاکستان کے اندر لگا دیا گیا ہے اگر شباز علی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کو بند کر کر پاکستان میں وہ وی لوگز جو عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ عمران خان سے متعلق ہوتے ہیں یا پاکستان کے حالات کو بتایا جاتا ہے اگر آپ بند کر دیں گے آپ میں اور شمالی کوریا میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اور یاد رکھئے گا انٹرنیشنل دنیا کا ایک ریاکشن ہے اگر آئیسا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور یہ جو ویوز جو دو دھائیڈائی لاکھ ویوز تھے اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ کم ہو گئے ہیں اور امریکہ کینیڈا اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں ہماری ویوریشپ جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں اب یوٹیوب آہ ساہ ستھ بین ہو جائے گی رائے صاحب دیکھیں آشمی صاحب جسٹیفائز حصہ نے میں ستارتاً کہہ رہا ہوں ایک بڑی اور گھناؤنی واردات کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بلے باز بن کر اسٹیبلشمنٹ کے ایک معمولی حکیر سے ایجنٹ بن کر اور نون لیگ کے ایک حکیر سے ایجنٹ بن کر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اخلاف ایک اور گھناؤنی واردات کی ہے یہ جو خبر آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے وہ اندر والی خبر میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں اب یہ جو ججز تقریح کا جو جوڈیشل کمیشن کا علاق ہوا اس کے اندر جو ایک فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس لاور آئی کورٹ ملک شہزاد کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے اب اس فیصلے کے پیچھے ایک بڑی تکلیف دے سٹوری ہے اور وہ سٹوری ہے کہ لاور آئی کورٹ کے یہ جو چیف جسٹس ہے ملک شہزاد جن کو بڑا دبنگ جج سمجھا جاتا ہے ایڈوڈ نے الیکشن ٹرائبینلز میں الیکشن پٹیشن کی سماعت کرنے کے لیے جو بڑے دبنگ قسم کے جج ساہبان ہے ان کو نومینیٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کو پتا چل گیا کہ اگر الیکشن پٹیشن کی سماعت کے لیے لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے نامزد کردہ اگر ہم نے جج تائنات کر دیئے تو پھر تو جالی فارم فورٹی سیون کا یہ جو پورا پول ہے یہ کھل جائے گا اور تحریک انصاف کو تمام لوٹی نشستیں واپس مل جائیں گی اور اس ریاست اور الیکشن کمیشنر اور سکندر سلطان راجہ کے مو پر اس تارتن میں کہہ رہا ہوں کہ مزید کالک ملی جائے گی تو یہ جو نوٹفیکشن تھا جو لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کا تھا لاور آئی کورٹ کا تھا اس کو روک لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور وہ ججز تائنات نہیں کیے گئے الیکشن پٹیشنز کو سننے کے لیے الیکشن ٹرائبیونلز میں اب اس پوری صورتحال میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس آپ کو مینج کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ مینج نہیں ہوئے تو اس پوری صورتحال میں حل یہ نکالا گیا کہ لاور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ملک شہزاد ان کو سپریم کورٹ میں لے آئیں یعنی سپریم کورٹ میں لے آئیں اور لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر یہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہوئے مریم نواز کی جالی حکومت کے جالی اقدامات کو جو روکنے کی پوزیشن میں تھے تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اس لیے ان کو سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس کے اندر ایک اور بھی بریکنگ ہوئے اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس تھے یعنی ملک شہزاد ان کو سپریم کورٹ لانے کے لیے ووٹ کس نے دیئے کس نے ووٹ دیئے یہ ذرا ہمارے بھیور غور سے سنیں یہ ووٹ دیئے جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کے بعد یہ ووٹ جو دیا ہے یہ دیا ہے اٹورنی جنرل نے اسی طرح جسٹس امین الدین نے وزیر قانون نے اور ممبر بار کاؤنسل اختر حسین نے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے حکمتی نمائندے ہیں اٹورنی جنرل اور وزیر قانون وہ یہ چاہتے تھے کہ لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ میں آ جائیں اور کسی طریقے سے مریم نواز کی جان ان سے چھڑائی جائے الیکشن پٹیشن سے جان چھڑائی جائے اور دوسری جانب جو مخالفت کی ہے جنہوں نے جسٹس ملک شہزاد کو سپریم کورٹ میں لانے کی ان میں جسٹس منصور علی شاہ تھے جسٹس منیب اختر جسٹس آفریدی اور جسٹس ریٹائیڈ منظور ملک تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کس طریقے سے حکمتی نمائندوں کے کیمپے میں بیٹھ کر جسٹس فائز حسین جو ہے وہ اس قسم کی سادشیں کر رہے ہیں اب ادھر ایک اور فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ سندھ آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اکیل عباسی ان کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے اور اسی طرح لاور آئی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس شاہد بلال ان کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لیے جو پارلمانی کمیٹی ہے حتمی منظوری کے لیے ان کے نام جو ہیں وہ بھیجوائے گئے ہیں اور اس کے اندر کیچ وہی ہے کہ جسٹس تاریخ جانگیری یعنی الگ سے جو وفاق میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نون لیگ کے جالی طریقے سے جیتے گے امیدوار یہ اپنے فارم ہمارے بار بار کہنے کے باوجود الیکشن ٹرائبیونل میں پیش نہیں کر سکے اور اب ہم اس پہ فیصلہ سنائیں گے تو یہ جو جالی طریقے سے نون لیگ کے تینوں جیتے ہوئے امیدوار تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے یہ کہا کہ اس الیکشن ٹرائبیونل کو تبدیل کیا جائے اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے انتہائی دھٹائی کے ساتھ پہلے دن ہی ان تینوں جالی طریقے سے جیتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کی یہ جو پیٹیشن تھی اس کو سمات کے لیے مقرر کر دیا آپ اندازہ کر لیں اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں یہ اپنے جو انجاب ہیں یعنی ان کے اوپر جو آرٹیکل سکس لگے گا اور ان کا جو سیاسی انجاب ہے ان کو اس سے خوف آنا چاہیے اور میں اگین کہتا ہوں کہ ان کے دل میں ذرا بھی اپنے متعلق شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہوگی یا کبھی گھر کے فیملی ممبرز کو جب یہ فیس کرتے ہوں گے تو پتہ نہیں فیملی ممبرز بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار سوال کرتے ہوں کہ آپ کس طرح کا یہ ایک گھنونہ کردار ادا کر رہے ہیں ریاست پاکستان عوام کے ٹیکسوں سے آپ اتنی بڑی تنخواہیں مرات لے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے پچیس کروڑ عوام کا منڈیٹ لوٹا ہے اس کے اندر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ الیکشن ٹرائبیونل کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس جو فارم فورٹی فائم ہے وہ بھی جمع نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسز ہیں ان کو بھی جرمانہ کیا جسیس تاریخ جانگیری ہیں تو الیکشن کمیشن جس کو جرمانہ کیا گیا جسیس تاریخ جانگیری کے الیکشن ٹرائبیونل کی جانب سے وہی اب نون لیگ کے جالی جیتے ہوئے امیدواروں کی درخواست کی سماعت کر رہا ہے تو یہ تو کانفلکٹ اف انٹرسٹ ہے یعنی جس پر الزام ہے کہ اس ادارے نے اور اس کے پریزائڈنگ آفیسز نے یہ دھاندلی کی اور ان الزامات کی تحقیقات کے لیے وہ الیکشن ٹرائبیونلز میں پیش نہیں ہو رہے فارم پورٹی پائی بھی پیش نہیں کر رہے تو کیا وہ ادارہ اس دھاندلی کے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے تو یہ ہمارے بیورز جو ہیں یہ درہ شاعشتی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہماری رہنوائی کریں حجرائی صاحب یہ جو سمن رفت صاحبہ ہیں جسٹس سمن رفت اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک درخواست لگی ان کے پاس نہیں پنجھوتا کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ ملنے نہیں دیتے اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک شیشے کی دیوار ہے اب جسٹس سمن رفت صاحبہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اب تصویریں منگوالی ہیں ایک تو حکومت کی تصویریں تھی اب ایک اور تصویریں منگوائی گئی ہیں اور دیکھنا ہی ہوگا کہ جو دیوار ہے اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کسی سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں اب اس کا بھی تائم کیا جائے گا لیکن رہی صاحب باکستان دریقے انصاف کو یہ سیکیورٹی رسک تھا جو جیل کی تصویریں نکالی گئی اب تک تو انہیں پٹیشن میں ریٹو میں چلے جانا چاہیئی تھا اور چلنج کرنا چاہیئی تھا حکومت کے اس اقدام کو کہ انہوں نے کس حیثیت میں انہیں میڈیا پر شیئر کیا چونکہ یہ پرائیویسی تھی اور پرائیویسی کو انہوں نے پامال کیا اور اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ خان صاحب بیٹھتے کہاں پر ہیں باتھروم کہاں پر ہے ٹیلوین جو ہے وہ دیوار پر کہاں لگا ہوا ہے ٹیبل کہاں ہے میز کرسی کہاں پر رکھی گئی ہے اور ساتھ جو پریکس ہیں وہ خالی ہیں اگر کسی نے آنا ہوگا تو وہ دھرلے سے آ سکتا ہے تو یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے جس کے حوالے سے حکومت کو بقاعدہ طور پر جو ہے نوٹسز جاری ہونے چاہیئے دیکھیں آشبی صاحب ایک تو جسٹس محسن اختر کیاڈی نے جو الفاظ بولے جن کو پاکستانی میڈیا نے سنسر کیا کہ میں اداروں کے سربران کو بلانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں یعنی جو آپ کے فوج سے جڑے حساس ادارے ہیں اور اسی طرح جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اداروں کو ان کے سربران کو بلانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے پر کوئی لارجر بینچ بنایا جائے انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے کہ ان کو کوئی یعنی ان ایجنسیز کو کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہ سمجھا جائے لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اداروں کے سربران کی انہوں نے بات کی کہ ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ نیشنل سکیورٹی یا قومی سلامتی کیا چیز ہے اس پر ہمیں پہلے بریف کریں یہ انہوں نے تنظن بات کی تو کیا آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی یا ملٹری انٹیلیجنس یا دیگر انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کے چیف یا ان کے سربران کیا پیش ہوں گے اسلامباد ہائی کوٹ میں یہ تو ایک طرف لیکن اس کے اندر ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ جو لارجر بینچ بنانا ہے یہ بنانا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق نے تو جسٹس آمیر فاروق کے متعلق تو اسلامباد ہائی کوٹ میں جو کیسز کور کرنے والے صحافی ہیں وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ تو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فیصلے دیتے ہیں تو جسٹس آمیر فاروق کیا اخلاقی طور پر یہ جلد کریں گے کہ کوئی ایسا بینچ بنائیں لارجر بینچ جو کہ حساس اداروں کے سربراہوں کو طلب کرے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن جسٹس موسین اختر کیادی پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا دنیا کے کسی بھی معذب معاشرے میں جسٹس موسین اختر کیادی نے جو ریمارکس دیئے یہ ایک معمول کی بات ہوتی لیکن پاکستان میں چونکہ پچھتر سال سے اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ہے اس وجہ سے پاکستان میں جسٹس موسین اختر کیادی صاحب کے یہ ریمارکس بڑی بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ ٹی وی چینلز کے ہیڈ لائن تو نہیں بنتی لیکن سوشل میڈیا پر یہ ایک بہت بڑی ہیڈ لائن بن جاتی ہے یہاں پہ ادور مقصور صاحب کی ریٹائر جنرلز کے متعلق بھی ایک دلچسپ ویڈیو وائرل آج میں اور اس ویڈیو میں ادور مقصور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہوں گا کبھی ملک نہیں چھوڑوں گا جس طرح سے کچھ ریٹائر لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے محبے وطن ہو جاتے ہیں یعنی انہوں نے تنز کیا کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ یا جنرل دوسروں کو غداری کے فتوے بانتے ہیں اور دوسروں کو غدار کہتے ہیں یہ میرے یا آپ کے نہیں یہ انبر مقصور صاحب کے الفاظ ہیں تو اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کے بعد خود تو بیرونے ملک چلے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے محبے وطن ہو جاتے ہیں تو انہوں نے تنزن کہا کہ میں دوسرے ملک کا جا کے محبے وطن نہیں ہوں گا اور میں کہیں اور جا کے اس طرح سے دوسروں کو غدار کہے کے خود باہر نہیں جاؤں گا لیکن یہاں پہ ایک اور تکلیف دے خبر اور تکلیف دے ویڈیو بھی وارل ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ہے پی ٹی آئی کی جو رینما ہے سنم جاوید ان کی کیونکہ سنم جاوید کے اوپر جب تمام کیسز ختم ہو گئے ایک سال سے زائد عرصے سے ان کو اغوا کیا گیا ہے تو اس کے بعد ان کو اب دوبارہ سے ای ٹی سی میں پیش کیا گیا ہے گجرہ والا میں اب ان کے تیس روزہ جسمانی ریوانڈ کی صدا کی گئی تھی اور دس جن کو ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اسی طرح مریم نواز جو اس وقت سیول مارشللہ ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہیں ان کے امام پر آلیہ حمزہ ملک صاحب کو بھی ان کی روپکار ہے جاری ہونے کے باوجود ایک ہی وقت میں تیسویں پینتیسویں چالیسویں مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر لوگ تنزن یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دو خواتین ہیں یہ ایک ہی وقت میں چالیس شہروں میں کس طرح سے ایک ہی وقت میں توڑ پھوڑ کر سکتی تھی دہشتگردی کر سکتی تھی لیکن جسریفائی جیسا صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے دور میں عدالتی فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں اس سے بڑی مداخلت کیا ہے کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ ان دونوں خواتین کو بھی ریا کرتی ہیں لیکن پولیس آتی ہے ان کو دوبارہ گرفتار کرتی ہے آپ کی عدالتیں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں موسیقی